بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پرگرام اب تک کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان سمر ابباس قذافی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی وی ناظرین آج ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں سوشو اگنامیک ان ایڈوکیشنل ڈیولمنٹ ارگنائزیشن سیڈو گلگت بلدستان کے سی ایو عزیز کریم صاحب ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں سب سے پہلے ہم عزیز کریم صاحب کو اپنے اس پرگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں ہم یہ جاننا چاہیں گے ہماری ویورس بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اس سیڈو کو جو اپنا ایک ساماجی ایک ویل فیر ایک ادارہ ہے اس کو کس مقصد کے تحت آپ نے بنایا شروع میں آپ کا اس کو بنانے کے لیے آپ نے کتنی سٹیگل کیا اس حوالے سے ہمارے ویورس کو آپ بتا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمارہ آفاز قضافی آپ کا اور ڈی ٹی وی کے پورے انتظامیہ کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے انٹرویو کے لیے بلایا جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ سوشو ایکنومک اینڈ ایڈوکیشن ڈیولپمنٹ ارگنیزیشن یہ ادارہ کیا ہے کہاں سے آیا میں تھوڑا بہت اس کا ہسٹری آپ کو بتا دوں تاکہ جو آپ کے ویورس ہیں خاص کر ہماری جو ینگ جنریشن ہے یوت ہے ان کو ذرا اپرچنوٹیز کے حوالے سے پتا چلے کہ گلگت بلتستان میں اگر تھوڑا بہت ورک کیا جائے تو یوت کے پاس کتنی اچھی اپرچنوٹیز ہیں میں جب انیس سال کا تھا تو اس وقت گلگت بلتستان کے اندر اس سے پہلے میں میری لائف جو اس طرح گزری ہے کہ میں ایک میڈل کلاس فیملی سے میرا تعلق رکھا ہے بہت سارے ایشوز سوشل ایشوز ایشوز ایشوکیشن کے ٹائم پہ بہت سارے ایشوز میں نے دیکھیں ایون کی میرے ساتھ جتنے بھی پڑھتے تھے پبلک سکول میں ہمارا آنا جانا ہوتا تھا وہاں پہ ہماری پڑھائی کا جو نظام تھا وہ وہی پہ ہوا کیونکہ پبلک سکول میں سارے وہی میڈل کلاس فیملی کے لوگ آتے تھے اپنے علاوہ بہت سارے میرے کلیگز ایسے تھے جو بڑی مشکل سے ایشوکیشن کی طرف جاتے تھے اس کے جو ایکسپینسز تھے وہ سارے فلفل نہیں ہو سکتے تھے ہمارے والدین سے تو میں نے پندر سولہ سال کے عمر میں یہ تہیا کیا کہ گلگت بلکستان میں جو مجھ جیسے جو میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھنے والے یوت ہیں سٹوڈنٹس ہیں جو میرے ایشوز دیکھے ہیں اس کو اوور کم کرنے کے لیے کل کو کم از کم پانچ دس لوگوں کے لیے میں کارامت ثابت ہو جاؤں میں نے دو ہزار نو میں کچھ میرے اچھے دوست تھے جنگ کا بیگرانڈ سوشل ورکن میں تھا میں نے ان کے ساتھ ایک میٹنگ بلائی میں نے ان کو بتایا کی کیوں نہ ہم کوئی ایسا فلاحی ادارہ بنائیں جس سے آنے والے وقت میں گلگت بلکستان کے لیے جو ایک بہت فائدہ مند ایک ادارہ ثابت ہو ہماری میچول انڈرسٹینڈن سے کچھ میرے دوستوں کے ساتھ ہم نے دو ہزار نو میں اس کی تک دو شروع کی پھر الحمدللہ یہ جا کے دو ہزار تیرہ میں اس کی گلگت بلکستان سوشل ویل فیر سے جو ڈپارٹمنٹ ہے وہاں سے اس کے ریجسٹریشن ہوئی شروع میں دو ہزار تیرہ چودہ میں بہت ہارڈلی ہم نے بہت زیادہ اس کے اوپر کام کیا جب دو چار لوگوں سے سیڑوں کے حوالے سے یا لوگوں کے موز سے جب سیڑوں کا نام سنتے تھے تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے تھے کیونکہ جب آپ کی ایک ویجن جو ہے اور اس کے کچھ امپیکٹس اور اس کے جو ایچومنٹس ہیں وہ دوسرے لوگ جب اس کے حوالے سے کہنا سٹارٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک سکون ملتا ہے جو آپ نے بہت بڑا سٹرگل کیا ہو پھر الحمدللہ آپ کو اچھی طرقے سے پتا ہے گلگت بلکستان کے تمام اداروں گورمنٹ ہو وہ پبلک ہو پرائیوٹ ہو خاص کر یوت کو سیڑوں کے جو ایکٹیوٹیز ہیں اس کے حوالے سے پتا ہے اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ میرا اپنا ایک ویجن تھا سیڑوں اگنازیشن کا میں فانڈر بھی ہوں اور الحمدللہ میں اس وقت اس کو دوہزار تیرے سے ابھی تک لیڈ بھی کر رہا ہوں پھر انشاءاللہ اس کے اچومنٹس کے حوالے سے بھی ہم آپ کو بتائیں گے جس طرقے کے آپ کے سوالات ہوں گے اس حساب سے میں یوت کو یہ ضرور آپ کی وساطت سے اپنی انٹرڈکشن کے ساتھ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان کے اندر بہت زیادہ پوٹینشل ہے اگر آپ اچھی طریقے سے کام کرنا چاہیں آپ ایک ویجن کو لے کے چلیں تو لازمی ہے وہ کوئی بھی کام ہو مشکلات تو ہر کام میں ہیں جہاں پہ اندیرہ ہے پھر وہیں پہ جا کے روشنی نکل آتی ہے تو سیڑوں کا بیک گرانڈ کچھ اس طرح ہے حساب آپ یہ بتاہ دیں اس وقت گلگت بلتستان کے اندر سوشل سیکٹر کے اندر سیڑوں کا گرانڈ کابید تاریب ہے لازم کائم سیڑوں کا گرانڈ کبید نائنٹین جب سے آیا ہے تب سے اس وقت سے جو آپ اس کے اندر گلگت بلتستان کے ساتھ فرنڈ لائن پہ آپ کو اکٹام کر دیں کس میں حوالے سے سیڑوں کا گرانڈ کبید نائنٹین کے حوالے سے سوشل سیکٹر کے اندر ہیں دیکھیں کوویڈ نائنٹین کے حوالے سے جیس طرح آپ نے کہا جب کوویڈ نائنٹین کا پہلا کیس گلگت بلتستان میں ہوا تو یہ ایڈمینسٹریشن کو بھی پتا ہے کہ میں گلگت بلتستان سوشل سوسائٹی ارگنازیشنز میں واحد بندہ تھا کہ میں ہماری جو ایڈمینسٹریشن ہے جو ہمارے کمیشنر صاحب ہیں کمیشنر صاحب کے پاس جا کے میں نے اپنا سارا جو میرے ایکٹیوٹیز ہیں ان کے حوالے سے میں نے ان کو بریف کیا اور کوویڈ نائنٹین کے اندر ہماری ارگنازیشن تمام اداروں کے ساتھ سوشل سوسائٹی ارگنازیشن کے ساتھ خاص کر جو ہماری ایڈمینسٹریشن ہے ان کے ساتھ دن رات کام کرنے کے لیے ہم نے پرعظم تھے اور میں نے اس چیز کا اظہار کیا میں شکریہ دا کرتا ہوں ہمارے جو کمیشنر صاحب ہیں جناب عثمان احمد صاحب انہوں نے ہمیں پرمیشن دے دی کہ آپ ہمارے ساتھ کام کر سکتے ہیں اور ہماری ٹیم وہ واحد ٹیم تھی آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ گلگت بلتستان میں کوویڈ کا مسئلہ اروج پہ پہنچا تھا تو یہ صرف اور صرف اس نے نگر کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا تھا اور بہت سارے لوگ جو ہے نا اس کو وہان سے تشبیح دے رہے تھے کہ جناب نگر کے اندر بہت بڑا مسئلہ ہے وہاں ایون کی میں نے کافی سارے لوگوں سے اپنے ساتھ جانے کے لیے کہا انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں ون میلین بھی دے دیں ہم نے جانا نہیں ہے تو اس وقت میں کوئی پینتیس لوگوں کی ایک والنٹیرز کا ایک فورس میں نے تیار کیا ہوا تھا ان کو لے کے ہم نے ساٹھ دنوں تک نگر خاص میں نگر خاص کے اندر سویل سوسائٹی ارگنائزیشنز تھے الشہید ویل فیر ٹرسٹ تھا وہاں کے آئی سو کی جو تنظیم تھی اور وہاں کے لوکلز نے ہمارے ساتھ بہت بڑا کوپریشن کیا اس میں ہم نے فری آف کوسٹ ساٹھ دنوں تک نگر خاص کو تین سے چار مرتبہ گلی گلی گھر گھر تمام دفاتر کو ہم نے ڈس انفیکشن سپریت سے واش کیا اس کے ساتھ ساتھ جب شروع میں یہ کوویڈ کا مسئلہ آیا تو اس وقت ایک دم سے ہفتہ دس دن کے اندر ہی آپ کے پاس گلگت بلتستان میں ماسک کی قلت پیدا ہو چکی تھی پھر ہم نے کیونکہ وہ بیسک ریکوائرمنٹ تھی ماسک تو ایک چیف منسٹر ٹاسک فورس آن سوشل انڈ یوت دیولپمنٹ جو کہ ہمارے ساجد میر صاحب اس کو چیئر کرتے تھے اس وقت ان کی کولوبریشن اور جو ہمارے انفرمیشن ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے جو سیکٹری ہیں جناب فیدا حسین صاحب ان کی بہت بڑی کوپریشن اور بہت سارے انڈویجولز کی ڈونیشن کی مدد سے ہم نے رحیم آباد کے اندر پچیس سے تیس خواتین کے اوپر ہم نے آرڈینری ماسک بنانا سٹارٹ کیا جو کہ وہاں پہ دین میں دو ہزار سے پچیس سو ماسک بنتے تھے تو ہم نے اس چیز کو بھی بہت زیادہ کم کرنے کی کوشش کی لوگوں کو گر گر پہنچایا اور گلگت کے اندر بھی ڈسٹرک گلگت کے اندر بھی شاید آپ کو بھی پتا ہو کہ ہم نے جلال آباد سے لے کے جگلوڈ گورو تک پھر گلگت ہیڈ کوارٹر کے اندر بھی کوئی ایسا ایک دفتر ہم نے نہیں چھوڑا جو ہمارے ریلیجیس جو ہمارے مساجد ہیں امام بارگے ہیں جمعت خانے ہیں تمام چیزوں کو ہم نے مطلب ہم نے تقریباً ستر اسی دنوں تک گلگت بلتستان کی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ دن رات کھڑے ہو کے ہم نے اپنے عوام کی برپور مدد کرنے کی کوشش کی ہے اس کے علاوہ میں سوری میں ایک چیز میں سکپ ہو گیا کہ پاک فوج کے ساتھ پاک آرمی جس طریقے سے راشن دسٹریبیوٹ کر رہی تھی ان کے ساتھ ہمارے والنٹیرز نے دن رات ہم نے اپنے والنٹیرز لگائے ہوئے تھے پاک فوج کے ساتھ ہمارے والنٹیرز راشن کی دسٹریبیوشن میں بھی مدد دے رہے تھے اور خود ہماری ارگنیزیشن نے بھی مور دن ون تھاؤزن جو ہمارے نیڈی پرسنز تھے خاص کر یہ جو ڈیلی ویجرز تھے اور ڈیسیبل پرسنز تھے ویڈیوز تھے ان سب کو ہم نے راشن دینے کی بہت زیادہ کوشش بھی کی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک ہمیں کامیابیاں نصیب ہوئی تھی ناظرین ہم یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین اپنا عزیز صاحب آپ کا جو ادارہ سیڈو ہے اس نے پچھلے دو سالوں کے دوران گلگت بلدستان میں تمباکو سے گلگت بلدستان کو منشیات سے پاک کرنے کے حوالے سے جو کام کیا ہے بڑا اپریشیٹیبل ہے تمباکو سموک فری گلگت بلدستان پروجیکٹ کے حوالے سے جو مہم آپ نے سٹارٹ کیا تھا اس حوالے سے آپ کچھ بتا دے ہماری گیورس سمر صاحب جس طرح سے آپ سب دیکھ رہے ہیں کہ گلگت بلدستان میں پچھلے ڈیٹھ دو سالوں سے تمباکو سموک فری گلگت بلدستان کے نام پہ ہم نے ایک کمپین سٹارٹ کیا تھا اس کی اصل مقصد یہ تھی کافی ساری چیزیں میں نے دیکھی میں نے کوئی ایسا یہاں پہ جو پبلک فگرز ہیں ہمارے خاص کر ہمارے ریلیجیس لیڈرز ہیں پھر ان کے علاوہ ہمارے سوشل ایکٹیویسٹس ہیں یوت کے اوپر میں نے کافی سارا کام کی میں نے سننے کی سمجھنے کی کوشش کی کہ گلگت بلدستان میں منشیات کی کیا پوزیشن ہے اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے اپنی نئی نسل کو بچانے کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گلگت بلدستان میں بلکہ پورے پاکستان میں یہ سگریٹ اور نسوار یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو ایسلی مارکیٹ کے اندر دستیاب ہے چاہے وہ بچہ ہو بڑا ہو جوان ہو وہ ایسلی یہ چیزیں خرید سکتا ہے اور اس کا استعمال کر سکتا ہے مطلب اتنا زیادہ اس کو نفرت کی نگاہ سے بھی نہیں دیکھا جا سکتا جبکہ منشیات کی جو اصل سیڈی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ منشیات کی جو اصل سیڈی ہے وہ سگریٹ اور نسوار ہیں اس کی ریزن میں نے آپ کو بتائی کہ جناب یہ ایسلی آپ کو مل جاتا ہے اس کی ایسی ایکسس ہے اس کے علاوہ یہ جو ہے نا ایک تو بہت زیادہ سستی ہے دوسرے منشیات کی نسبت تو اس وجہ سے ہماری نیو جنریشن اس کی طرف جا رہی ہے اس کے پیچھے بہت سارے فیکٹرز ہیں کہ دیلی بیسز پہ یا آپ کی جو نوجوان نسل ہے ان کا رجحان منشیات کی طرف کیوں جا رہا ہے میں اس کی بھی آپ کو ذکر کروں لیکن اس سے پہلے تباک و سموک فری گلگت بلتستان کا اصل مقصد ہمارا یہ تھا کہ گلگت بلتستان میں ہماری جو نہیں نسل ہے ان کی ایکسس کو ان کی پرشیزن پاور کو ہم کس طرح کم کر سکتے ہیں تاکہ آنے والی جو ہماری نسلیں ہیں وہ تباک و سموک فری ہو ٹھیک ہے اب میں اس کے آپ کو ایک بہترین ایگزامپل دے دوں کہ مور دن ون تھوزنڈ جو سگریٹ نسوار کے ایڈکٹک جو لوگ ہیں گلگت بلتستان کے اندر ہم نے ان سے انٹرویوز لیے ان میں سے کوئی ایک بھی بندہ ایزا نہیں تھا کہ وہ اپنے نشے سے خوش ہو ٹھیک ہے ہم نے پوچھا کہ جناب یہ آپ اتنا اچھا کام کر رہے ہیں سگریٹ پی رہے ہیں نسوار استعمال کر رہے ہیں چارس استعمال کر رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے بچے کتنے عمر میں آکے آپ کے نقش قدم پہ چلیں تو آپ یقین کریں کہ یہ سننے کے بعد بہت سارے لوگوں کو بہت زیادہ غصہ بھی آیا ہمارے اوپر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اپنے نشے سے متمین نہیں ہے کوئی بھی بندہ اس نشے کو نہیں جنریشن میں اپنے بچوں میں منتقل ہونے کے لیے خوش مند نہیں ہے تو یہی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جناب منشاعت سے پاک گلگت بلتستان ہو یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے لیکن یہ دو چار سالوں میں تو ہو نہیں سکتا البتہ الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں ہم نے کافی وارکنگ کی جب ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں جو منشاعت کی پہلی سیڈی ہے آپ کی طباکوی پروڈکٹس جو ہیں اس کے اوپر کتنے آپ کے پاس لاز ہیں اور کہاں تک اس کی انپلیمنٹیشن ہے انفورسمنٹ ہو چکی ہے آپ یقین کریں کہ آپ کے پاس دپارٹمنٹس ہیں آپ دپارٹمنٹس میں جا کے دیکھیں کہ یہاں پہ گلگت بلتستان میں کوئی بھی ایسا جو ہمارے فیڈرل لاز ہیں حالانکہ فیڈرل میں بہت اچھے لاز بنے ہوئے ہیں طباکو کے اوپر یہاں پہ ایک چیز کی بھی ایکسٹینشن نہیں تھی پچھلے سال جو ہمارا فسٹ یئر تھا وہاں پہ ہم نے یوت کے اوپر کام کرنے کی کوشش کی یوت کو اس کے حامفل ایفیکٹ سے ایویر کرنے کی کوشش کی سکولوں میں ہم نے ایویرنس سیشنز کیے جو آفیسز ہیں ہمارے لائی انفورسمنٹ کے جو آفیسز ہیں وہاں پہ ہم نے سیشنز کیے مطلب ایک لوگوں کے اندر اس کے جو اس سے جو کینسر کے جو بہت ساری جو وجوہات کینسر کے جو پیدا ہو رہی ہیں ان کو سمجھانے کی ہم نے کوشش کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ کوشش کی کہ اب ہمارے پاس گلگت بلتستان میں میں پچھلی گورنمنٹ جو یہاں پہ نونلی کے گورنمنٹ تھی ان کو اور خاص کر سیکٹری جو انفورمیشن اور سیکٹری لا جو ہیں ان کے ڈپارٹمنٹس اور ان کے ٹیم کو تمام پچھلے جو نونلی کے منسٹرز تھے ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جب بھی میں گیا ہوں خاص کر جو سی ایم صاحب تھے انہوں نے بھی اس کو بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے خود اس چیز کو اون کیا اور اس کی ایک لیجسلیشن کی طرف جانے کے لیے ہم نے سجیشن دی اس میں بھی بڑا ڈرافٹن میں بھی تمام چیزوں میں تمام ڈپارٹمنٹس نے ہمارے ساتھ کوپریشن کی اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری طرف سے گلگت بلتستان کے تمام وہ نوجوان تمام وہ نئی نسل چاہے وہ گلگت بلتستان کے جس کسی بھی کونے میں رہتے ہیں ان کے لیے ہماری طرف سے یہ ایک بہت بڑا ایک انعام ہے کہ جو ہم نے اور گلگت بلتستان گورنمنٹ نے مل کے ساتھ مائی دوہزار ویس کو طباکو کنٹرول ایک ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی 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 ہم نے انٹروڈیوس کروایا الحمدللہ وہ ساتھ مائی کو بلپاس ہو گیا اور جیسے یہ گورنر صاحب کے پاس گیا میری گورنر صاحب سے اس حوالے سے میٹنگ ہوئی جو ہمارے ابھی سیٹنگ گورنر ہیں جناب محترم انتہائی ہمارے محترم ہے راج جلال حسین محکنسا ان سے میں نے اس کے حوالے سے ذکر کیا تو انہوں نے بڑی اس کو اپریشیٹ بھی کیا اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے فرسٹ پیورٹی پہ اس کی اپروول دے دی اب گلگت بلتستان میں طباکو کنٹرول ایک ٹو تھوزنٹ ٹوئنٹی جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کے لئے ریڈی ہے کچھ پولیسیز بننے ہیں انشاءاللہ ایک ڈیٹ مہینے کے اندر یہ گلگت بلتستان میں امپلیمنٹ ہوگا تو ہماری نئی نسل جو ہے جو ہمارا مقصد ہے وہ طباکو فری ہوگی اب ناظر صاحب بہت زبردست یقیناً یہ سیڈو کی بڑی کامیابی ہے کہ اپنا گلگت بلتستان طباکو کنٹرول ایک ٹوئنٹی ٹوئنٹی اس سے زیادہ آپ مہنسز کو ویرنس مل سکے میں ایک بار پھر آپ کا انتہائی مشکور اس لیے ہوں کہ ایک قانون پاس ہو جاتا ہے اس کی قانون کی جو اوبجیکٹیوز ہیں یا وہ کس پرپس کے لیے بنا ہے وہ ایک موٹے الفاظ میں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے وہ بھی چند لوگوں تک اور اس کے لیے آپ نے یہاں پہ مجھے انٹرویو کے لیے بلایا اس کے لیے میں نے پہلے بھی شکریہ کیا ہے اب بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ آپ کی وساطت سے یہ قانون ہے کیا یہ ہماری نئی نسل کو کس طریقے سے محفوظ رکھے گی منشیات سے تو میں آپ کو بتا دوں کہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں آپ دیکھیں کہ ہم سارے لوکلز ہیں چھوٹے چھوٹے قصبو میں ویلیجز میں ہماری رہائش ہے وہاں پہ محلے محلے میں آپ دیکھیں ہر دس قدم پہ آپ کو دکانیں نظر آتی ہیں جہاں پہ جتنے بھی محلے میں دکانیں ہیں کوئی ایسا دکان نہیں ہے جہاں پہ سگریٹ و نسوار نہ ملتا ہو یہ ہماری نئی نیو جنریشن کو تباہ کرنے کا سبب بن رہی ہے تو قانون ہمیں کیا یہ جو تو تھوزن ٹوئنٹی ہے یہ کس طریقے سے ہمارے بچوں کو محفوظ رکھے گا ہم نے ہم تو سجیسٹ کر سکتے تھے ہم نے سجیشن دی تھی تمام جو ہے قریدٹ گلگت بلتستان گورنمنٹ کو جاتا ہے ڈپارٹمنٹس کو جاتا ہے اس میں انشاءاللہ ایک سے دو مہینے کے اندر اندر جتنے بھی گلگت بلتستان میں ٹباکو سیلرز ہیں چاہے وہ ریٹیلرز ہوں چاہے وہ اول سیلرز ہوں چاہے وہ مینفیکچررز ہوں آپ کو پتے کہ گلگت بلتستان میں سگریٹ مینفیکچررز نہیں ہیں البتہ جو ہمارے سموک لیس ٹباکو ہے نسوار جسے ہم کہتے ہیں اس کے مینفیکچرز بہت زیادہ ہیں اس کا ہمارے پاس ریکارڈ بھی ہے ان کو ایک دو مہینے کے اندر اندر ایکسائز انڈی ٹیکسیشن ان کو ریگولرائز کرے گی بیجنے والے کو بھی بنانے والے کو بھی ریکولرائز کرے گئے اس سے یہ مراد ہے کہ بیجنے والے کے اوپر بھی ایک لائسنس فیس امپوز کیا گیا ہے بنانے والے کے اوپر بھی ایک لائسنس فیس امپوز کیا گیا ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا اس سے دو فائدے ہیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ جو ٹباکو ریٹیلرز ہیں ٹباکو ریٹیلرز کے اوپر انوالی بارہ ہزار روپے فیس امپوز کی گئی ہے جی بی گورنمنٹ کی طرف سے اور جو ہول سیلرز ہیں ان کے اوپر چھتیس ہزار روپے امپوز کی گئی ہے جو نسوار بنانے والے چھوٹے بڑے فیکٹریاں ہیں ان کے اوپر سالانہ ساٹھ ہزار روپے لائسنس فیس امپوز کی گئی ہے اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے محلومے جو ہماری نسل کو تارگٹ بنا رہے ہیں ان کی ارنین سالانہ اس سگریٹ اور نسوار سے بارہ ہزار روپے نہیں ہے یا چھتیس ہزار روپے نہیں ہے جب یہ لائسنس کا اجرا کیا جائے گا تو ایسے چھوٹے چھوٹے دکاندار جو گراس روٹ لیول پہ ہمارے نئی نسل کو تباہ کر رہے ہیں وہ ڈسکریج ہوں گے وہ سگریٹ اور نسوار رکھنا چھوٹ دیں گے پھر اس کے ساتھ ساتھ جو نسوار منفیکچررز ہیں وہ بھی چھوٹے چھوٹے کچھ دکانوں میں کچھ گروہ میں وہ نسوار بنا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک کوئی ریگولرائزیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس میں کون سی چیزیں نسوار کے اندر استعمال ہو رہی ہیں وہاں صفائی کا کیا انتظام ہے کسی کی سپرویجن نہیں ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ڈال کے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں ایک تو یہ ہوگا کہ ریگولرائز ہوں گے ساٹھ ہزار روپے کی جو لائسنس فیس آ جائے گی تو ہارڈلی کوئی دو ڈائی سو ہمارے پاس نسوار بنانے والے لوگ ہیں ان میں سے سو پچاس لوگ رہ جائیں گے تو نسوار کی مارکیٹ میں اتنی زیادہ سپلائی نہیں ہوگی قلت پیدا ہوگی تو لوگ اس سے دور جائیں گے لائسنس کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا اچھا اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ سگریٹ کے اوپر سالانہ ہمارے فیڈرل گورنمنٹ میں ٹیکسز ایمپوز کیا جاتے ہیں ٹیکسز ایمپوز کرنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ اس کی جو ریٹ ہے اس کی جو پرائز سے وہ بڑھ جائے بڑھ جائے تو ہماری نسل جو ہے نا اس کی قوت خرید سے باہر ہوگی کچھ سالوں پہلے آپ ذرا میرے خیال میں آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ سالوں پہلے پورے پاکستان کے اندر گلگت کے اندر بھی ایک سنگل ڈبی کہ کے وہ دس وہ دس سٹکس کا ایک پیکٹ مل جاتا تھا اب اس کے اوپر بینڈ اس لیے ہوا کہ اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ نہیں نسل کو تارگٹ بنانا تھا کیونکہ وہ آدھے پرائز پر مل جاتا تھا لوگوں کی ایکسیس تھی بچوں کی ایکسیس تھی ان کی پرشیزن پاور بنتی تھی اس کو بینڈ کیا اسی طریقے سے آپ گلگت بلتستان میں اس لا کے اس ایکٹ کے تھو گلگت بلتستان لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے نسوار مینفیکچرنگ کو آپ کو پتہ ہے وہ پلاسٹک میں ہے پلاسٹک آل ریڈی کینسر کا سبب بن رہا ہے اور طبا کو خود ایک کینسر کا سبب ہے تو جب یہ دونوں چیزیں ہوں گے تو آٹومیٹکلی مجھے اندازہ ہے کہ وہ جو بھی استعمال ہم نے کہتا ہے ایٹی پرسنٹ اسی مرض کا شکار ہوں گے تو اس چیز کو بیس بنا کے ہم نے سجیشن کی تھی اور گلگت بلتستان گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر کے لا کے اندر لایا کی نسوار کی پیکن جو ہے ابھی پلاسٹک میں نہیں ہوگی جب اس کی امپلیمنٹیشن ہوگی ایک دو مہینے میں پلاسٹک میں نہیں ہوگی اس کی پیکن جو ہے جو ہماری انڈرائیڈ موبائل ہے اس کی جتنی ہوگی اور وہ کاغذ کے ڈبے میں ہوگی اور کاغذ کے ڈبے کے فرنٹ سائیڈ پہ جس طریقے سے سگریٹ کے اوپر ایک کینسر کی پیکٹوریل وارنن ہے بلکل اسی طریقے سے ایک کینسر کی پیکٹوریل وارنن فور کلر میں ہنڈر پرسنٹ اس کے فرنٹ سائیڈ پہ ہوگا بیک سائیڈ پہ بنانے والی جو فرم ہے اس کی لائسنس نمبر مینیفیکچرنگ کا ایڈرس وہ ساری ڈیٹیلز وہاں پہ ہوں گی اچھا اس کے بہت سارے فائدے ہیں ایک تو فائدہ یہ ہے کہ میں نے فیڈرل کا ٹیکس کا وہ آپ کو بتا کے ہمارے ناظرین کو بتانے کی کوشش کی تھی کہ جب ریٹ بڑھ جاتے ہیں تو لوگوں کا رجحان اس سے کم ہو جاتا ہے اب نسوار اس وقت میرے خیال میں مارکیٹ میں بیس روپے کا ہے جب اس کی پیکین اتنی بڑے ڈبے میں جائے گی اس کے اوپر فور کلر کے یہ سارے پرنٹ ان ہوں گے تو اس کی قیمت جو ہے کم از کم پینتیس سے چالیس روپے ہوگی ٹھیک ہو گیا اچھا اس کی سائز انڈرائیڈ موبائل جتنی ہے ایک اتنا موٹا سا ڈبا جس کا سائز انڈرائیڈ موبائل جتنا ہو تو میرے خیال میں وہ اپنے والدین سے بھی نہیں چھپا سکیں گے جیب میں نہیں لے سکیں گے تو اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا جو ایک گلگت بلتستان گورنمنٹ کے لیے اس میں ایک ریونیو جنریشن کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہے ہم نے ایک چھوٹی ایک ایوریجن کالکولیشن کی تھی اس کے حساب سے گلگت بلتستان گورنمنٹ کو تقریباً یہ چھپیس کروڑ روپے سال آنا اس کی ریونیو بھی جنریشن ہوگی بہت سارے لوگ اس کی مخالفت بھی کرتے ہیں البتہ یہ سارا جو ہے جو ہمارا پروسس ہے جو ہماری سجیشنز تھی اس کا مین مقصد یہ تھا کہ آپ کی پروڈکٹ کی زیادہ پروڈکٹ کی پرائس زیادہ ہو لوگوں کی ایکسس نہ ہو اور ہماری یہ بھی سجیشن ہے کہ یہ جو پچیس چھبیس کروڑ روپے گلگت بلتستان گورنمنٹ کو ریونیو میں آ جائیں گے تو یہ پھر آپ کو پتہ ہے یہ ایک الگ چپٹر ہے کہ ہمارا گلگت بلتستان میں ہیلتھ سسٹم کس طریقے کا ہے اگر ہم اس کو ہیلتھ سسٹم کی طرف لے کے جاتے ہیں تو لازمی بات ہے ہیلتھ میں پھر آپ کو ان کو یوٹلائز کرنے کے بعد اچھے فسلٹیز ملیں گے کہیں انفرسٹرکچر پہ لگ جائے گا کہیں پہ آپ کو لیٹسٹ جو ہے ٹیکنالوجی لانے میں اور خاص کر ہمارے ایک اور سجیشن بھی ہے کہ اس کے اندر کہ جو لوگ پہلے سے ایڈکٹیٹ ہیں وہ ڈسٹرک ہسپیٹل کے اندر ان کے لیے ایک ریہیبلٹیشن سنٹر کا قیام ہو اس فنڈ کو یوٹلائز کرتے ہوئے وہاں ایک اچھا کنسلٹنٹ ہو اور وہ جو ایڈکٹیٹ لوگ ہیں وہ وہاں پہ جا کے ان سے کنسلٹنسی لے کے وہ بھی اس سے اپنا نشے سے دور ہو سکتے ہیں تو ایک تو یہ لائسنسز کی میں نے آپ کو بات کی دوسرا یہ کہ اس کے اندر ایک اچھی چیز ہے کہ اٹھارہ سال سے کم عمر کا بندہ نہ فروغ کر سکتا ہے نہ پرچیز کر سکتا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے گلگت بلتستان میں پبلک پرائیوٹ جو ہیلتھ سنٹرز ہیں ایڈکیشنل انسٹیوشنز ہیں ان کے 200 میٹر ریڈیس تک کوئی بھی بندہ کوئی بھی شوپ کیپر سگریٹ اور نسوار کی نفروغ کر سکتا ہے نہ سٹوریج کر سکتا ہے کچھ بھی نہیں کر سکتا اور اس کے ساتھ ساتھ پبلک ٹرانسپورٹ ہے جتنے بھی پبلک پلیسز ہیں وہاں پہ اس کا آزادہ نا استعمال ریسٹرکٹیٹ ہے اس لاغ کے اندر کہیں پہ بھی پبلک پلیس میں یا جتنے بھی میں نے آپ کے موٹی موٹی چیزیں بتائی اس کی کوئی بھی بندہ چاہے وہ سنگل ہو انڈویجول بندہ ہو یا وہ کوئی شوپ کیپر ہو اس سے بزنس ریلیٹڈ ہو کوئی بھی بندہ اگر اس کی وائلیشن کرے گا تو اس لاغ کے تھرو کم از کم تین مہینے کی اس کو قید اور ایک لاکھ روپے جرمانہ یا دونوں سزائیں ہو سکتی ہے تو یہ کچھ ہمارے اس لاغ کے حساب سے انشاءاللہ جب انفلیمنٹ ہوگا تو یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں دیفنیلی عزیز صاحب آپ لوگوں کا جو مقصد ہے وہ ایک نیک مقصد ہے گلوبل کاس ہے آپ اس کے لیے بڑی سریگل کر رہے ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر جو ہماری نیو جنریشن ہے وہ منشیات کی طرف آ جاتی ہے اس حوالے سے آپ والدین کو کیا میسیج دے دیں گے کہ وہ اپنے بچوں کے اوپر چیک این بیلنس رکھے کیونکہ والدین ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے گلگت باتستان کے اندر اپنے بچوں کا وہ اپنے نیو جنریشن ہیں ان کا کیئر نہیں کرتے ہیں جس کی ویسے وہ غلط سوسیٹی میں جاتے ہیں ان کے بچے سکول کالچ اور یونسٹی میں اور اسی کی ویسے منشیات کی طرف آتے ہیں تو ان کو روگنے کے لیے والدین کی کیا ذمہ داری بنتی ہے میں اس حوالے سے والدین کے لیے ایک میسیج بھی دینا چاہتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جو انٹرنیشنل ہمارے ریسرچز ہیں اس کے حوالے سے ایک چیز بھی میں شیئر کروں سب سے سب سے جو بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کی وہ انسان نشے کی طرف جاتا ہے نائنٹی پرسنٹ وہ انسان نشے کی طرف جاتا ہے جس کے گھر میں نشہ ہوتا ہو جس کا بائی پیتا ہو سگریٹ نسوار کا استعمال کرتا ہو شراب نوشی کرتا ہو چرس وغیرہ کا استعمال کرتا ہو کیونکہ وہ بچوں کے سامنے اس کا زیادہ نہ استعمال کرتے ہیں سگریٹ جب میں سگریٹ کا استعمال کرتا ہوں تو لازمی بات ہے کل کو مجھے امرجنسی میں اپنے بچے کو کسی ہمسائے کے بچے کو دکان تک بیجنا ہوگا وہ سگریٹ تو جب ان چیزوں کے ان میں انوال جب ہمارے بچے ہوتے ہیں ایک دم سے وہ ان چیزوں کی طرف آ جاتے ہیں آپ دیکھیں آپ چھوٹے سے میں تو یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن اکثر ہوتا بھی اسی طریقے سے ہے کہ اگر ایک دو تین سالہ بچہ ہے اس کے سامنے آپ کوئی بھی چیز آپ اس کو استعمال کریں اس کے سامنے استعمال کرنے کی کوشش کریں تو وہ ایک دم سے اس چیز کی طرف آ جاتا ہے چاہے آپ سگریٹ کا استعمال کریں تو وہ بھی آپ کی آپ کی طرح ایکشن کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہی سے جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ جناب آج کل دیکھیں ای سی ڈی اور اس سے پلے گروپ اور اس سے بھی بڑھ کے ایڈوکیشن سسٹم میں جو حاملہ خواتین ہیں بچے کی پیدائش سے پہلے ان کو سکول میں داخل کیا جاتا ہے تاکہ وہ جو چیزیں پڑھیں گے وہ جو چیزیں سیکھیں گے اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ان کے جو بچہ ہے ان کے اوپر ہوتا ہے تو جب ایک بچہ پیدا ہونے کے بعد وہ جب ایک لارنین پروسس میں ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو بھی چیزیں آپ کرتے ہیں وہ ایک دم سے پک کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ میں تمام ان والدین کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کا دنیا کا سب سے بڑا ہلتھ اورگنزیشن ہے جو کہ ہمیشہ ہر لحاظ سے ہلتھ کے حوالے سے وائرنیس دیتا ہے ٹپس وغیرہ دیتا ہے خاص کر یہ جو کوویڈ نائنٹین سے ہم گزرے ہیں تو اس میں تقریباً لوگوں کو ورلڈ ہلتھ اورگنزیشن کے حوالے سے پتا چلا ہے کہ یہ کیا ہے ورلڈ ہلتھ اورگنزیشن جو ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب ایک بندہ سگریٹ استعمال کرتا ہے میں سگریٹ استعمال کرتا ہوں تو وہ فرسٹ ہند سموکن ہے اس کا سارا جو جو کازز ہیں کینسر کے ہیں جو بھی ہیں جو بھی اس کے نقصانات ہیں وہ میرے لیے ہیں جب میں کسی بھی بندے کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ نوشی کرتا ہوں تو میرے مو سے نکلنے والا دعا جب ان کو لگتا ہے وہ سیکنڈ ہینڈ طباکو کہلاتا ہے تو جتنا نقصان ایک بندہ دائریکٹلی طباکو کا استعمال کرتا ہے اتنا ہی نقصان اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ہوتا ہے ایون یہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ ایک کمرے میں سگریٹ کا استعمال ایک سگریٹ پی کے چلے جاتے ہیں پھر آپ کے بعد کوئی ایک بندہ آ کے اس کمرے میں ایک گھنٹہ بیٹھ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بھی ایک سگریٹ پیا ہو اتنا نقصان دیتا ہے تو آپ کو پتہ ہے جتنے بھی ہوتل سے ریسٹورنٹ سے وہاں پہ یہی ہوتا ہے ایک بندہ آ کے سگریٹ پی کے چلا جاتا ہے ہمیں نہیں پتا ہم سے پہلے کتنی مرتبہ لوگ یہاں آ کے سگریٹ پی ہیں تو اسی طریقے سے جب گھر میں آپ سگریٹ کا استعمال کریں گے آزاد آنا تو اس کے جو کینسر کے نقصانات ہیں جو کینسر کے جو پوسیبلٹیز ہیں وہ بچوں میں آ جاتے ہیں پہلے ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہمارے بچوں میں کینسر آپ دیکھیں ہر تیسرا چوتھا کیس کینسر کا آ جاتا ہے وہ یہ سارے سیکنڈ ہنٹ آباکوں کے نقصانات ہیں بس یہی میرا پیغام ہے کہ بچوں کے سامنے کم از کم اگر آپ اس چیز کا آزادہ نہیں استعمال آپ استعمال کرتے ہیں تو آزادہ نہیں استعمال اگر نہ کریں تو آپ کے بچے نہ صرف مستقبل میں سگریٹ اور نسوار اور دیگر منشات کی طرف جائیں گے بلکہ جو آپ کے استعمال سے ان کے لیے جو نقصانات واضح ہیں اس سے بھی آپ کے بچے محفوظ ہو جائیں گے یہی میرا سگریٹ نوشی اور منشات کے حوالے سے والدین کے لیے پیغام ہے بہت زبادست عزیز صاحب آپ جہاں پہ تمباکوں کے خاتمے کے لیے کام کر رہے ہیں گلگت باکستان کے اندر وہاں پہ یوتھ کی ڈیولیمنٹ کے حوالے سے بھی آپ کا ادارہ کام کر رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں گلگت باکستان کے اندر یوتھ کی ڈیولیمنٹ کے لیے یوتھ کو شکلفل بنانے کے لیے کیا کچھ اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے جس سے گلگت باکستان کے یوتھ کو جو ہے وہ ہم سٹیندھن کر سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ گلگت باکستان میں نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہمارے جو بھی ادارے ہیں وہ یوتھ کو نظرانداز کرتے ہیں ٹھیک ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پبلک پرائیوٹ ایڈوکیشن سسٹم دونوں موجود ہیں ہمارے پاس پبلک ایڈوکیشن کے اوپر اتنا بجٹ استعمال ہو رہا ہے کہ اگر کم از کم تین سے پانچ ہزار روپے ایک بچے ایک اوپر مہانہ آپ کا پبلک جو آپ کا بجٹ ہے وہ وہاں پہ استعمال ہو رہا ہے پبلک کے اندر وہاں پہ آپ تعلیمی نظام دیکھیں اور پرائیوٹ کے اندر تعلیمی نظام دیکھیں مشکل سے وہاں مطلب غریب لوگ ہی پبلک سکول کی طرف چلا جاتا ہے پھر وہ آ کے آپ کو پتے جب آپ کی سٹینڈر ایڈوکیشن نہیں ہوگی تو وہیں آج کے بچے کل کے یوتھ ہیں اسی طریقے سے آج کے یوتھ کا سب سے ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کیونکہ ان کے پاس ایک سٹینڈر ایڈوکیشن بھی زیادہ تر لوگوں کے پاس نہیں ہے اور اس کے علاوہ یہ جو میں نے انسٹیوشنز کی بات کی ہمارے پاس کراکرم یونیورسٹی گلگت بلتستان میں اس کے علاوہ کوئی اپشن نہیں ہے وہاں پہ جتنا اچھی پڑائی ہوتی ہے یا پڑائی نارمل ہوتی ہے جس طریقے سے بھی ہوتی ہے وہاں سے ہم نے ڈگری لینا ہے ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ایک ایڈوکیشن کی ایک انڈسٹری لگی ہوئی ہے اس سے وہ اس انڈسٹری میں ہمارے بچے پس پس کے ایک مشین کی طرح وہ باہر نکل نکلتے جاتے ہیں انڈسٹری سے یہاں پہ اپرچنوٹیز ہے نہیں ان لوگوں کا کام چلا جاتا ہے ان لوگوں کا کام اچھا رہتا ہے لیکن یہاں پہ ہماری یوتھ کے پاس کوئی چیزیں نہیں ہیں اس کے لیے گلگت بلتستان گورنمنٹ اس سے پہلے جو